السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اسلامی بھائیو آخرت پر یقین جس بندے کو مل گیا وہ یقیناً کامیاب ہو جاتا ہے اور اسی لیے سلسلے وار درس موت اور برزخ سے متعلق چل رہا ہے اگر ہم چاہیں تو ایک مجلس میں پوری حدیثوں کا ترجمہ پیش کر سکتے ہیں لیکن تھوڑی تھوڑی بات جب پیش کی جاتی ہے تو دل میں بیٹھتی ہے یاد بھی ہو جاتی ہے کل کے درس میں ہم نے یہ معلوم کیا تھا کہ جہنمی شخص کی روح فرشتے کس طرح نکالتے ہیں روح کے نکالے جانے کا منظر کیا ہوتا ہے آج کے درس میں انشاءاللہ ہمیں معلوم کریں گے کہ جب جہنمی شخص کے جسم سے روح نکل جاتی ہے ملک الموت اس کی روح کو نکال لیتا ہے تو روح جاتی کہاں پہ اس کا سفر کہاں کا ہوتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساری تفصیلات بیان فرمائی ہے پہلی بات یہ جیسے ہی ملک الموت اس روح کو نکال لیتا ہے جو جہنمی شخص ہوتا اس کی روح کو نکالتا ہے ملک الموت جب اس خبیص روح کو جہنمی شخص کے جسم سے نکال لیتا ہے تو جیسے ہی وہ روح کو نکالتا ہے دوسرے فرشتے اس سے وہ روح لے لیتے ہیں دوسرے فرشتے اس سے وہ روح لے لیتے ہیں اور اس روح کو اس بدبودار ٹاٹ میں لپیٹ لیتے ہیں جو فرشتے آسمان سے لے کر آتے ہیں اس بدبودار ٹاٹ میں لپیٹ کر دوسرے فرشتے اس روح کو لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس بدبودار ٹاٹ میں لپیٹ کر فرشتے اس کو آسمان کی طرف لے کر کے چڑھتے ہیں تو اس روح سے انتہائی بدترین قسم کی بدبو پھوٹتی ہے بہت زیادہ بدبو پھوٹ رہی ہوتی ہے اس روح سے اور فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے وہ روح لے کر گزرتے ہیں فرشتے وہ فرشتے پوچھتے ہیں یہ خبیص روح کس کی ہے یہ بدبودار روح کس کی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفس مطمئنہ آتا فرما فرشتے پوچھتے ہیں یہ خبیص روح کس کی ہے تو لے جانے والے فرشتے اس کا دنیا میں جو سب سے برا نام ہوتا ہے اس کا تذکرہ کرتے ہیں فلا ابن فلا ہے برا نام جو دنیا میں اس کا رہتا ہے اس برے شخص کا جانے میں شخص کا اس برے نام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ فلا ابن فلا ہے چڑھتے 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 جس فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے فرشتے یہی کہتے ہیں یہ خبیص روح کس کی ہے خبیص روح کس کی ہے جواب میں فرشتے کہتے ہیں فلا ابن فلا ہے اس کا برا نام جو دنیا میں اس کا ذکر کرتے ہیں یہاں تک کہ اس کو لے کر کے آسمانِ دنیا تک پہنچ جاتے ہیں آسمانِ دنیا یعنی نچلا آسمان پہلا آسمان جس کو ہم بولتے ہیں جو ہم کو نظر آتا ہے آسمانِ دنیا جب آسمانِ دنیا پر پہنچتے ہیں فرشتے تو دس تک دیتے ہیں پہلے آسمان پر فرشتے دس تک دیتے ہیں کہ دروازہ کھول دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَا يُفْتَحْ لَهُ دروازہ نہیں کھولا جاتا ہے اس خبیص روح کے لئے دروازہ آسمان کا نہیں کھولا جاتا اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیتِ کریمہ تلاوت فرمائی سورة العراف کی لَا تُفَتَّحْ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءُ ان کے لئے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے یا نہیں کھولے جائیں گے وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ حَتَّى يَلِجَ الْجَمْلُ فِي سَمِّ الْخِيَاتِ اور وہ جنت میں داخل ہوئی نہیں سکتے جب تک کی اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہو جائے اونٹ سوئی کے ناکے میں نہ داخل ہو سکتا ہے اور نہ وہ جنت میں جا سکتے غیر امکن سی بات ہے تو یہ آیتِ کریمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی جب آسمان پر دستک دینے کے بعد پہلے آسمان پر دروازہ نہیں کھولا جاتا اس موقع پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتِ کریمہ تلاوت فرمائی لَا تُفَتْحُ الْمَغْوَابُ السَّمَا ان کے لئے آسمان کے دروازہ نہیں کھولے جاتے اس روح کے لئے آسمان کا دروازہ جب نہیں کھولا جاتا تو کیا ہوتا ہے جب آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا اللہ رب العالمین کا حکم آتا ہے فرشتوں کے لئے اکتبو کتابہو فی سجین اس کے نام کو یا اس کے نامِ عمال کو سجین میں جو ساتویں زمین کے نیچے ہے بلکل زمین کے نچلی سطح پر ہے نچلی زمین میں ہے اس کو لکھ دو فی الارض السفلہ سب سے نچلی جو زمین ہے وہاں پہ سجین ہے وہاں اس کا نام لے جا کر درج کر دو اللہ حوالتا ہے جب اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے کہ اس کا نامِ عمال سجین میں لکھ دو تو پھر کیا ہوتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتُتْرَحُ رُوحُهُ تَرْحَا وہی سے اس کی روح کو پٹک دیا جاتا ہے وہی آسمانِ دنیا سے اس کی روح کو فرشتے کیا کرتے ہیں پٹک دیتے ہیں اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کا نام سجین میں لکھو وہی سے اس کی روح کو فرشتے پٹک دیتے ہیں زمین کی طرف اس کے بعد پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتِ کریمہ تلاوت فرمائی وَمَنْ يُشْرِقْ بِاللَّهِ فَقَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَا اور جو کوئی بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرے گا تو گویا کی وہ آسمان سے گر پڑا کہاں سے گر آسمان سے گر پڑا فَتَخْتَفُتْتَعِرْ آسمان سے گرنے کے بعد یا تو اسے پرندے اچک لیتے ہیں یا ہوا اس کو دور دراز علاقے میں پھینک دیتی ہے فَتَخْتَفْتَعِرْ اَوْتَحْوِبِهِ الرِّحُ فِي مَقَانِن صحیق ہوایں اڑاتی فرتی ہیں دور دراز جگہ پہ لے جا کر کے چھوڑ دیتی ہے پھر اس کی روح کو فرشتے وہیں سے چھوڑتے ہیں پڑکتے ہیں اور وہیں سے وہ روح گرتی ہے اور گرتے 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 گرچے بلکل نچلی سطح میں سجین جہاں پہ وہاں پہنچ جاتی ہے اور وہاں اس کا نام جہنمیوں میں درج کر دیا جاتا ہے پھر اس کی روح کو پلٹاتے ہیں فرشتے وہ قبر میں آتی ہے پھر وہاں سے منکر نکیر وہاں سوال ہے جو آپ کا سلسلہ شروع کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم یہ منظر بھی پیش کریں گے کہ روح جب قبر میں لوٹائی جاتی ہے تو کس طرح منکر نکیر آتے ہیں اس کے ساتھ روح کے ساتھ ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے تو اس کے بعد کی جو مراحل ہوتے ہیں انشاءاللہ ہم اللہ کی مدد اس کی توفیق سے اس کو بھی بیان کریں گے اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنی آخرت اور موت کو کسر سے آت کرنے اور اس کی تیاری کرنے کی توفیق ادا فرماؤں اور ایمان کے ساتھ موت نصیف فرماؤں امین ایسے ہی فائدے من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن